اس منکر ناکیر کے سوالات کے بعد اگر ایمان اور عمل صالح عطا فرمایا ہے کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ قبر کی ظلمت اور قبر کی تنجی اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دیتے موسیق عطا فرما دیتے اور اتنی موسیق عطا فرماتے ہیں کہ کمہ بین السمای والعرض بات روایتوں کے اندر آتا ہے جیسے آسمان زمین کے درزان کی اس قبر کے چھوٹے سے گلے میں اتنی موسیق پیدا ہو جائے جنت کی چھنڈی ہوایں اس کو ملتی ہیں اور پھلکی کھول دی جاتی ہے جنت کی اور اللہ تعالیٰ فرما کہا اب سو جاؤ ایسے سو جاؤ جیسے کہ ایک دھنس ہوتی ہے اور اس طرح سو کر تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا سوائے اس کے جس سے بہت زیادہ پسند ہوگا یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ جب تمہیں اٹھائیں گے جنت کے لیے جنت ملے جانے کے لیے اس وقت تک تمہارے ہو کر ایک حسین اور کچھ دوار اور میٹھی نیند تمہیں عطا کر دی جاتی ہے میں ہم کا نعمہ تیار ہو اور اگر خطانہ کرے اعمال خراب ہوں علیہ عزباللہ علیہ رضی اعمال خراب ہوں تو اسی قبر کے اندر یہ قبر ہی ظلمت کا اور عذاب کا منظر پیش کرتی ہے اس میں خدا جانے عذاب کے کیسی کیسی قسمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہوئی ہیں اسی قبر کے اندر اسی قبر کے اندر تاریخی ہوتی ہے اسی کے اندر ساں بچو ہوتے ہیں اسی کے اندر اللہ بچائے اس کے اندر مار پیٹ ہوتی ہے اور چاہ کچھ ہوتا ہے حدیث کے اندر تفصیل اس کی آئیے عذاب قبر کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فرد و کرم سے ہم سب کو اس عذاب قبر سے بھی عذاب حچل سے بھی عذاب دوزخ سے بھی اپنی رحمت سے نجات عطا کرو میرے والد ماجید قصر اللہ تعالیٰ قدر فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ابھی تو حساب و کتاب ہوا نہیں آخرت میں جا کے قیامت کے بعد حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد جمعہ جاننم کے فیصلے ہوں گے تو یہاں ابھی قبر سے کیسے عذاب اور سواب شروع ہو گیا عذاب سواب جو ہے وہ تو اس وقت میں تہیر جب حساب و کتاب پورا ہو جائے حساب و کتاب ہوگا آخرت میں جب حسر ندہ نہیں حسر ہوگا حساب و کتاب ہوا کرے تو میرے والد ماجید قصر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت کرتے ہیں فرمایا کرتے ہیں یہ جو عالم برزخ ہے یعنی عالم برزخ اس عالم کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد سے لے کر اور قرامت کے قائم ہونے تک کا جو زمانہ ہے برزخ اس کو کہتے ہیں یہ عالم برزخ جو ہے یہ در حقیقت ویٹن روم ہے آخرت کا تو فرمایا کہتے ہیں جسے اگر پس کلاس سے مسافر ہو تو اس کا ویٹنگ روم بھی پس کلاس ہوگا اگر سیکنڈ کلاس سے مسافر ہو تو اس کا ویٹنگ روم بھی ویسے ہی ہوگا اور اگر تھرڈ کلاس کو ہو تو اس کا ویٹنگ روم بھی ویسے ہوگا تو اگر عامال سالے ہیں تو پس کلاس سے ویٹنگ روم میں ہو وہاں پہ جنت کی گھڑکی گھلی ہوئی ہے ہوایاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی نمتیں پہنچ رہی ہیں اور اگر خدا نہ کرے برے آمال ہیں تو یہ ویٹنگ روم ہے دو وقت کا اللہ عزباللہ ویڈا وہ حوالات ہے اصل صدا تک جیل میں جاتے کہ یہ ہوگی لیکن یہ حوالات ہیں حوالات نہیں بٹائی ہوتی تو یہ جو وقت ہے یہ ویٹنگ انتظار کا وقت ہے اس وقت سے اس کے اندر بھی عذاب کی جھلکیں دکھائی جاتی ہیں اور ثواب کی جھلکیں دکھائی جاتی ہیں قبر کی حالت ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ عزاز قبر سے نجات عطا فرمائے اپنی غزب سے نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مومن کا انجام ہم سب کو عطا فرمائے